اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطور بطور قسم میں تور کی تور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے وکتاب مستور وکتاب مستور اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے میرا گمانی ہے کہ یہاں مراد پورا تھی ہے اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے قرآن مجید جو ہے قلب محمد پر نازل ہوا ہے وہ کہیں اس طریقے سے کسی کتاب میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی آپ نازل نہیں ہوئی لیکن وہ تورا جو دیئے گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر پتھر کی تختیاں تھی جن پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی گئی فی رق منشور فی رق منشور کشادہ ورق میں معلومتہ ہے کہ تختیاں خوب کشادہ تھی اب یہ تین تو ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے مطالق کوہ تور پر انہیں مخاتبہ اور مقالمہ الہی صرف وہ سرفراز فرمائے گئے انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں والبیت المعمور والبیت المعمور اور قسم ہے بیت معمور کی اب اس میں اختلاف ہے ایک رائی یہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہاں وقت آباد رہتا ہے بھرا رہتا ہے لوگ موجود رہتے ہیں ایک رائی یہ ہے کہ بیت المعمور جو ہے وہ ساتھویں آسمان پر ہے بلکل اسی قابے کے مہازات میں اسی ساتھویں آسمان پر بیت المعمور ہے لیکن میری رائی یہی ہے بعض لوگوں کی مفسر ان کی بھی رائی ہے مجھے ان کی رائی سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد اور قسم ہے آباد گھر کی اس لیے کہ اگلی قسم جو ہے اسے مناسبت کرتی ہے وَسَقْفِ الْمَرْفُورِ وَسَقْفِ الْمَرْفُورَ اور یہ آسمان جو ایک اوچے چھتکے مانند ہے یہ دنیا ایک گھر کے مانند ہے جو آباد ہے انسان آباد ہے اور اس گھر کی چھت وَسَقْفِ الْمَرْفُورِ آسمان ہے اوچی چھتکے والبحری مسجور اور پھر اس میں سمندر ہے کہ جو اُبلتے ہوا دریا جس کو ہم کہتے ہیں تھاکھے مارتا ہوا سمندر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی اندر سے کوئی چیز اس کو جونس لنا رہے گی بہرحال ان قسموں کے بارے میں ایک سے نائد آرہا ہو سکتی ہیں اصل شہد کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی یہ وہی ہے جو سورہ ذاریات کی تھی تیرے رب کا عذاب یقینا واقع ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے روک سکے ٹوک سکے بوڑ سکے دور کر سکے جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے کہا سورہ میں پڑھا ہے جو اس دن سے پہلے پہلے ہنی آتی ہے یوم اللہ مردہ لہو من اللہ پھر اس کو لٹانے والا کوئی نہیں ہوگا یوم تمور السماء مورا جس روز کے آسمان کب کتائے گا لرزے گا اور پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے چلا جاتا ہے چل رہے ہوں گے فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ تو خرابی ہے حلاکت اور بربادی ہے اس لیے جھٹلانے والوں کے لیے اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ کہ جو باتیں بلا رہے ہیں خوش فیلیوں میں خوش گپیوں میں مشروف ہیں کھیل رہے ہیں خوش گپی ہیں يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ان دونوں سورتوں میں باپا دیکھ دیجئے کہ ایک تو نثبتِ غوضیت دونوں کی مقسم علی ایک ہی ہے سورہ ذاریات کا مقسم علی اِنَّمَا تُوَدُونَ لَسَادِقْ وَإِنَّ دِينَ لَوَاقِعِ اور سورہ تیور کا اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعِ مَا لَهُمْ مِنْ دَعَفِعِ ان دونوں میں جو مناسبت ہے مشابہت ہے وہ بہت سی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ چھنکا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے لیکن وہاں جو ہے امباؤ الرسول جو ہے ایک رکو کے اندر کتنے رسولوں کا تذکر آگئے ہیں یہاں وہ امباؤ الرسول نہیں ملیں گے آپ کو یہاں ساری جو ہے تذکیر بِعَلَاءِ اللَّهِ اللَّهِ قُدْرَةِ اللَّهِ صدَّائِ اللَّهِ صِفَاتِ کاملہ جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جائے جائے دا ہاذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے اَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبَصِرُونَ اَفَسِحْرٌ هَذَا أَبَلْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ تو کیا یہ جادو ہے یا آپ دیکھ نہیں رہے یہ جو نظر آ رہی ہے یہ حقیقت ہے یا کوئی نظر بنگلی ہے اَفَسْلَوْهَا فَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اب داخل ہو جاؤ اس میں فَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اب تمہارے حق میں برابر ہے خواہ صبر کرو خاندہ کرو جزا فضا کرو نالاو شیمن سے کام لو چیخو پکارو چلاؤ کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں خاموش ہو کر جیلو فَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّ مَا تُجْدَوْرَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدل میں جو عمل کر کے تم لائے ہو اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ یقیناً اللہ کے سدرنے والے اللہ کے بندگی کرنے والے اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں فَكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ کے نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے کلو اشربو ہلیئن بما کنتم تعملون کلو اشربو ہلیئن بما کنتم تعملون کھاؤ فیہو رشتا پشتا تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پیدا راس آئے تمہیں بما کنتم تعملون یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے بارہ میں اشارہ کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ کے طرح سے کہا یہ ہی جائے گا یہ تمہارے عمال ہیں بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں اطلاف حضل ہے ہم اشتابل نہ تھے متکئین علی سرور مصفوفہ وزوجناہم بحور العین متکئین علی سرور مصفوفہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر جو برابر برابر بچے ہوں گے صفوں کے اندر وزوجناہم بحور العین بیعہ دیں گے انہیں ان حوروں سے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوگی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اور فرشتے بھی جو ہیں وہ جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی استعار کرتے ہیں اللہ سے کہ اہل ایمان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے والدین میں سے ان کی اولاد میں سے جو بہرحال صالحین میں سے ہیں پرودگار انہیں ان کے ساتھ لیا چاہے وہ کم تر درجے میں ہو اپنے عمل کے اعتبار سے کم تر درجے کی جنت میں مستحق ہوئے ہو لیکن اب ان کے برابر لیا جو کہاں اللہ تعالی خود فرما رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُلُّیَتُهُمْ بِعِمَانِنُ اور ان کی نسل نے ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُلُّیَتَهُمْ ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْشَأِهِ ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ نوچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے اَلْوْا اَلْا کے پاس تو نسلے درجے میں جائیے نہیں ان کا درجہ کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ کے پریبی جو بھی ہیں اگر وہ واقعی طرح مومن تھے وہ امتحان پاس کرتے ہو کہ چاہے تھرڈویجن میں پاس کیا ہے انہوں نے پاس کر لیا ہے اور آپ کے ساتھ اگر آپ پر درجہ میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا آپ نے فضل سے انہیں آپ کے لئے تاکہ آپ کو آنکھوں کی دھندک نصیب ہو جائے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَّبَعْتْهُمْ ذُدْيَتْهُمْ بِأِیمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُدْيَتْهُمْ وَمَا عَلَتْتْهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ کُلُّ اُمْرَئِنْ بِمَا قَسَبَ رَحِيمٍ ہر انسان جو کچھ اس نے کمائی کی ہوئے ہوگی اس کی عمث رہن ہوگا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور ہم نے سپلائی لائن ان کی مستقل قائم کی ہوئی ہوگی حلو کی بھی اور گوشت بھی وہ گوشت کے جو لے پسند ہو جس چیز کا گوشت چاہیے تیتر کا چاہیے بٹیر کا چاہیے جو چاہیے حاضر ہے یَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَعْسًا لَا لَغُمْ فِيهَا وَلَا تَعْذِيمٍ یَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَعْسًا لَا لَغُمْ فِيهَا وَلَا تَعْذِيمٍ وہاں انہیں وہ جام ملیں گے وہ پیالے ملیں گے جس میں وہ مشروب ہوگا جس میں کوئی لغم بات نہیں ہے اس میں نے کوئی بکواس اس کے نتیجے سے انسان پر آتی جیسے کہ شراب دنیا میں پی جاتی ہے بلا تعصیم اور نہ کوئی گناہ ہمیں ڈالنے والی بات لیکن یہ ایک سرور ایک قیف ہوگا وہ قیف ہونے مل جائے گا لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ذرا دھگڑیں گے خوش فیلی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمْ مَكْنُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے چھوک گئے ایسے لڑکے بوائز جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں بوائز تو وہ بوائز ہوں گے وہاں پر بھی غِلْمَان لَهُمْ كَأَنُوْمْ وہ ان کے خادم ہوں گے اور ایسے اتنے خوبصورت ہوں گے كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمْ مَكْنُونَ ایسے ہوں گے کہ جیسے موٹی ہوں جنہیں غلاقوں میں لقلیا گیا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور وہ اہل جنہیں جو ہے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے باق مفتوق کریں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و عیال میں ہم تو ڈڑتے ہی رہتے تھے پتہ نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں پتہ نہیں ہمارے انہیں خلوص ہے یا نہیں ہے ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہماری ساری محنتوں کو اکارت کر رہی ہو تو ہم تو لرزاؤں ترسا لیتے تھے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل و عیال میں تو جو ہم سے بن پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُونَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا تو اللہ نے تو بڑا عشان کیا ہے ہم پر وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُونَ اور ہمیں بچا لیا ہے اس نوم کی اور جہنم کے عذاب سے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ رَّحِيمُ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ کو پکارا کرتے تھے استغفار کیا کرتے تھے اس سے دعا کرتے تھے اِنَّهُوَ الْبَرُّ رَّحِيمِ یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا بہت ہی رحم فرمانے والا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون فذکر تو اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون تو آپ اپنے رب کے نعمت سے اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں یہاں بھی دیکھیں وہ یہ سلوک لگشت آپ بظاہر حضور سے سنایا جا رہا ہے اصل میں ان کو جو کہہ رہے تھے آپ کو کاہن یا مجنون یا شائر آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں آپ ان کی باتوں مرنا جائیے یہ بے وقوع جو کچھ کہہ رہے ہیں بس سن لیجئے ایک کان سے سنیے دوسرے سے نکال دیجئے اپنے کام میں لگے رہیے تذکیر کرتے رہیے بلکل وہی بات جو کچھ سورت میں بھی آ چکی ہے فذکر فَإِنَّا ذِكْرَةَنْفَعُ الْمُومِنِينَ اہلِ ایمان کو تو فائدہ پہنچائے گی آپ تذکیر کرتے رہیے کیا پتہ کسی کے دیل میں ایمان کی وہ کلی کھلنے ہی والی ہو کیا پتہ ہے آخر بڑے سے بڑے دشمن بھی تو آپ کی ایسے ہوئے کہ پھر ایمان میں آئے ایسے لوگ بھی تھے اور یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے اہم بات ہے تو وہی ہے جو ان کی بہن کا قول ہے جس کے نتیجے میں پھر فوری طور پر جو ہے وہ سمجھئے کہ بند کھل گیا اس سے پہلے حضرت عمر کو بڑا شوق تھا کوئی اچھا ختمہ ہو اور اچھا کلام سنے ان کے کہنے کے مطابق کبھی کبھی وہ چھپ کر سنتے تھے حضور کی بات حضور کا کلام سنتے تھے جب رات کو کھڑے ہو کر حضور سہنِ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں کلان پڑھ رہے ہیں تو چھپ کر سنتے تھے اور تاکہ یہ ہے کہ وہ لذت جو اس کلام کے اندر ہے تو اندر ہی اندر تو وہ جیسے کہ اندر ہی اندر چیز گھر کر رہی تھی ایک وقت میں آیا کہ حضرت فاطمہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ تھی حضرت سعید ابن زید کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی ہمشیرہ تو انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ عمر چاہے ہمیں حلاق کر دو اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تب وہ جو سمجھئے کہ وہ بند کھل گیا اللہ مجنور تو آپ تذیر کیجئے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنور ہیں ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون کیا ان کا کہنا یہ کہ یہ شاعر ہیں اور ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کہ زرانے کی گردش کیا دکھاتی ہے ذرا ویٹ کرو ویٹ انڈ سی پتا تھی جائے گا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو ذرا ابھی جلدی نہ کرو ایمان مطلعہ فوراں وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے تھامتے تھے قل تربصو فئنی معاکم من المتربصین قل تربصو کہہ دیجئے اچھا کرنو انتظار فئنی معاکم من المتربصین تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون کیا ان کی اقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں یا یہ کہ یہ جان بوجھ کا تغیانی اور سرکشی کر رہے ہیں دوئی شکل یہ تھی یا تو یہ کہ واقعا مغالطے میں ہوں اور ان کی اقل میں بات نہیں آ رہی ہے اور ان کی اقل جو ہے انہیں سکھا رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ قابل قبول شہنے یہ جو محمد کہہ رہے ہیں یا یہ کہ اپنی تغیانی اور سرکشی کی وجہ سے حالانکہ اقل گواہ ہی دے رہی ہے جو بات ٹھیک ہے جل ادر سے گواہ ہی دے رہا کہ بات ٹھیک ہے یقین اپنی تغیانی اور سرکشی دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمی آ رہے تو یہ جو نفس کی تغیانی ہے اس کی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں یا واقعی ان کی اقل یہ با حکم لگا رہی ہے ہم یقولون تقولہ بل لا یؤمنون ہم یقولون تقولہ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہلیا ہے تقول باب تفاعل ہے تکلف کر کے کچھ کہنا کہ یہ آپ نے کچھ تکمندی کر لی ہے جوڑ لیا ہے الفاظ کو جوڑ کر یہ کلام خود موضوع کر لیا ہے ہم یقولون تقولہ بل لا یؤمنون نہیں یہ ماننے والے نہیں فَلْيَأْتُوْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَأْتُوْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ اگر وہ سچے ہیں تو ایسی ہی پی اور شہ لے آئیں تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے خطیب موجود ہیں شہرہ ہے عدیم ہیں اگر تو یہ واقعی تر محمد نے خود بھر لیا ہے کوئی تصنیف کیا ہے تو لیاو دا ایسا ہی کلام تم بھی اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْئِنْ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْئِنْ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ یہ فلسفے کا بڑا گہرا مسئلہ ہے کیا یہ بغیر کسی کے بنائے خود بن گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے ظاہر بات ہے کسی شہ کے لیے دو شکل ہیں کوئی شہ کسی کے بنائے بغیر خود بخود تو نہیں بنتی اب اگر یہ جانتے ہیں کہ ہم نے خود تو اپنے آپ کو بنایا نہیں جاتا ہم خود بنایا ہوتا ہے خود بنایا ہوتا اب کسی اور کے بنائے بغیر کیسے بن گئے تو کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْئِنْ کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ یادر اللہ کا انکار کر رہے تو کیا یہ اس کے بودے یہ کہ وہ خود احتاج کرنے والے اَمْ خَلَقُوا السَّمَاعَاتِ وَالْأَرْضِ بَلَّا يُوقِنُونَ اَمْ خَلَقُوا السَّمَاعَاتِ وَالْأَرْضِ اچھا اپنے آپ کو چھوڑے کہ آسمان اور زمین انہوں نے بنائے بَلَّا يُوقِنُونَ لیکن کیا کیا جائے یہ حقائق ہے دو اور دو چار کی طرح کہ مسلم حقائق ہے لیکن یہ کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں یقید نہیں کرتے کیا ان کے ہاتھ میں ہے ان کے قبض قدرت میں ہے آپ کے رب کے خزانے وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس بڑے چودری سرمایہ دار کسی سردار کے پاس یہ وحی آئی ہوتی ہے یہ منو حاسم کا یقیم جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں کوئی اساسہ نہیں نہیں مکہ کی ہائرارکی جو تھی وہاں کی اس میں کوئی عہدہ تھا حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا بہت بڑا عہدہ حضرت ابو بکر کے پاس تھا قتل کے مقدمات کا وہ فصلہ کرتے تھے کہ فلاں مقتول کا خون بہا کتنا ہوتا اور ٹرائبل جو سسٹم ہوتا ہے ٹرائبل لائف میں سب سے زیادہ سنسلے بھی شوئے ہوتا ہے ٹیک کرنا بھی کسی مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا اور یہ عہدہ حضرت ابو بکر کے پاس تھا وہ سرمایہ دار بھی تھے چالیس ہرار درہم کا ان کا سرمایہ تھا اس سے جب وہ ایمان لائے ہیں جس میں کہ جب گئے ہیں حضور کے ساتھ حجرت پر تو کچھ نہیں چھوڑا گھر میں اگر کچھ تھا تو وہ لے کر ساتھ گئے کہ راستے میں جو ضرورت پیش آئے گی حضور کے ساتھ کچھ نہیں چھوڑا حالانکہ خاندان کو چھوڑ کر گئے حضرت عائشہ حضرت عصمہ دونوں موجود تھیں ان کی والدہ پھر حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ سب کو چھوڑ کر گئے ایک پیسہ نہیں چھوڑا تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس جس کو بھی یہ ہمت دی ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس کیونے بھی آئے تو کیا آپ کے رب کی جو رحمت ہے اس کے خزاروں پر ان کا تسلط ہے ان کا نور چلتا ہے ام ہمون مسیطرون یا یہ داروغہ ہیں ام لہم سلمون یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین ام لہم سلمون یستمعون فیہ یا کیا ان کے کوئی ایسی سیڑی ہے جس پر چھوڑ کر یا آسمان کی خبریں سنتے ہوں فلیأت مستمعہم بسلطان مبین تو اگر کسی نے سنا ہے ان میں سے تو وہ سند لائے دلیل بتائے کہ کیا سن کر آیا ام لہو البنات و لکم البنون اب لہو بنات و لکم البنون کیا اللہ کے لئے تو بیٹیاں ہیں اور تمہیں پسند ہیں بیٹے ام تسئلهم اجرا فہم من مغرم مسکلون ام تسئلهم اجرا فہم من مغرم مسکلون اور دیکھیں یہ جو سوال کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے زور خطابت اس میں جو ہے جیسا کہ میں نے ایسا کیا تھا کہ فساحت اور بلاغت یہ گویا کہ مراج ہے یہ حصہ جو ہے قرآن مدید کا قرآن کی فساحت بلاغت عدبیت عقوبت یہ اس کی مراج اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جیسے یہ لفتے ہیں اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا فَهَلَّذِينَ كَفَرُهُمُ الْمَكْيْدُونَ اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا یا یہ چال چل رہے ہیں جھوٹی بہانیں بنا رہے ہیں اپنے عوام کو روکنے کے لیے یہ سخن سازی کر رہے ہیں باتیں بنا رہے ہیں خود ان کے دل جو ہے ان باتوں کو نہیں مانتے فرمایا اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا فَالَّذِينَ كَفَرُهُمُ الْمَكْيْدُونَ اصل میں جو کافر کر رہے ہیں عقید و قیدہ یہ سورة تو تاریخ میں آ جائے گا یہ بھی چال چل رہے ہیں ہم بھی چال چل رہے ہیں اَمْ لَهُمْ الْمُ الْمُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اَمْ لَهُمْ الْمُ الْمُ غَيْرُ اللَّهِ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا تو الہ ہے سبحان اللہ ہے عَمَّا يُشْرِكُونَ باقِ اللہ اس سے جو شرک کیا کر رہے ہیں وَإِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ وَإِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا یعنی عذابِ الٰہی اگر آ جائے يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ جیسے کہ قومِ عاد نے کہا تھا حَاظَ عَارِضٌ مُمْتِرُونَ یہ تو اب بادل آ گیا بارش ہوگی جلتل ہو جائیں گے یہ بھی کہیں گے يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ کہ یہ تو بادل ہیں تہ برتہ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْحَقُونَ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْحَقُونَ تو اے نبی ذرائی کو چھوڑے رکھئے یہ ابتدائی صورتوں ہیں یہ آپ کو لذب بار بار بھی دے گا ذرم ذرمی مَمَنْ يُقَذَّبُوا بِهَادَ الْحَدِيثُ سَنَسْتَذَرْجِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْرَمُونَ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّا كَهْدِي مَتِيمٌ تو یہ ذرمی ذرمی چھوڑ دیجئے مجھے میں ان سے نہیں بٹھ لوں گا آپ ان کی طرف توجہ نہ ہو ان کی تقزیب ان کا استحضاء ان کا تمسکر آپ توجہ نہ کریں دسا آپ اپنی تذکیر کرتے رہیے تبرید کرتے رہیے فَذَرْهُمْ اَتَا يُلَاقُوا يَوْمَ هُمُ اللَّذِیفِهِ يُسَقُونَ تو چھوڑ رکھیں ان کو یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن کی جس دن میں کہیے ان پر بجلی کی کڑک گرے گی يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا کوئی ان کے کام نہیں آسکے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ نہ ان کے کوئی مدد کو نہیں کوئی ان کے مدد کو پہنچے گا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ظَالِكَ اور وہ جو بھی آنا ہے عذاب آخری اس سے پہلے ان کے لیے ان کافروں کے لیے ان ظالموں کے لیے مشرکوں کے لیے اور بھی عذاب ہیں وہ عذاب یا تو قہد مکہ مکہ میں جو قہد پڑھا ہوں جو ہم سورہ دخان میں پڑھائے ہیں اور یا یہ کہ مقتل بدر جس میں کہ ستر ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کھیت رہے وَلَاكِنَّ أَبْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُوم وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا فیصلے کا انتظار کیجئے سمر کیجئے جلدی نہ کیجئے فَصْبِرْ ان سورتوں میں اکثر آپ دیکھیں گے یہ بھی انہوں تیس میں تارے کی صورتیں بھی فَصْبِرْ سورہ مدسر میں بھی فَصْبِرْ تو یہ بار بار آئے گا یہ بھی سمر کیجئے سورہ مضمبر میں فَصْبِرْ لَا مَا يَقُونُونَ وَحْجُرُهُ مَحْجُرًا جَبِيلًا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنئے اور سمر کیجئے وَلِحِ رَبِّكَ فَصْبِرْ اپنے رب کے لئے انتظار کیجئے فَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا سمر کیجئے اور آپ کا سمر جو ہے وہ تو اللہ ہی کے سارے پر ہے اس سے پہلے ہم پڑھائیں فَصْبِرْ كَمَا صَبْرَ عُلُوَ الْعَظْمِ مِنَ الرَّسُولِ سبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اور عُلُوَ الْعَظْم پیغمبروں نے سبر کیا جب تصور کیجئے کہ ہمارے پیغمبر نوح نے سارے نو سو منستر سبر کیا وَصْبِرْ لِحُكْبِ رَبْ بِقْ جب سبر کے بعد لام آ جائے تو اس کے معنی انتظار کیے ہوتے ہیں سبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا یعنی انتظار کیجئے فَإِنَّا بِعَا يُنَا آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں بھی آیا تھا آپ کسی شان میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وَصْبِرْ بِحَمْزِ رَبْ بِقَهِنَا تَقُوم اور جب آپ کھڑے ہوں عام طور پر سیاد یہی ہے کہ جب رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تحجید کے لیے جس کے لیے کہ سورہ مضمبل میں آئے گا وَمِلَّا إِلَّا إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِلْقِسْمِنُهُ قَلِيلًا عَوْدِدْ عَلِعِبْرَةِ لِلْقُرْعَالَ تَلْقِيلًا شروع میں تو اصل نماز وہی تھی رات کے نماز سے تو جب آپ کھڑے ہوں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہی ہیں وَمِلَا إِلَّا لَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَمِلَا إِلَّا لَيْلِ فَسَبِّحْهُ وَرَاتْ کے ایک حصے میں بھی یعنی یہ کے اور بھی حصے ہیں تحجید کے علاوہ جب آپ کو معلوم ہے بعد میں پھر یہی چیزیں ہیں جو تمدیل ہو کر اور اس کی متعین شکلیں بن گئیں مغرب بھی رات ہی کا ایک حصہ ہے اس لئے کہ غروب شمس کے بعد ہے اشابی رات کا ایک حصہ ہے وَمِلَا لَيْلِ فَسَبِّحْ وَرَاتْ کے حصے میں آپ تسبیح کیجئے اس کی وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور جب تاروں کا قافلہ پیٹھ موڑے تار جا رہے ہو یعنی صبح آ رہی ہو یہ گویا کہ جو تاروں کا قافلہ ہے وہ گویا کہ کوش کرنا شروع کرتا ہے جب صبح کی آمد آمد ہوتی ہے تو اس وقت بھی تاروں کے پیٹھ پھیرتے وقت بھی آپ تسبیح کیجئے اللہ کی